مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم آپ حضرات کے سامنے آج کے اس سٹیج پر ملک پاکستان کی عظیم علمی سیاسی مذہبی سماجی شخصیات تشریف فرما ہیں میں اب حضرات کے سامنے کچھ وقت کے لیے اپنے کراچی سے آنے والے ایک مہمان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں میرے دوستو تحریک تحفظ ختم نبوت کا آغاز جناب خلیفہ الاول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں ساڑھے سات سو حافظ قرآن اور بارہ سو اصحاب پیغمبر نے نبی کی ختم نبوت کے لیے میدان میں اپنی گردنیں کٹائی تھی ہمارے اکابر ہمارے اصلاف ہمارے علواء آج بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور ناموس کے لیے ہر میدان میں برسرے پیکار ہیں ختم نبوت کے محاص پر ہمارے ماضی قریب میں سینکو گردنیں کٹ چکی ہیں درجلہ لہو بے چکے ہیں میری مراد کراچی کی سرزمین پہ شہید اسلام حضرت مولانا مفتی جمیل خان رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی رحمت اللہ علیہ اور ان سے کچھ پیچھے شہید اسلام شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھانوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا سید محمد یوسف بن ناری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے ان قائدین ان ورکلوں اور ان سپاہیوں کی قیادت سنبھالی تھی اور اپنی جان جان افریقے سپرد کر دی مگر تحفظ ختم نبوت کے محاص کو اکیلہ اور تنہا نہیں چھوڑا ہے میں آپ حضرات کے سامنے اسی شہید ختم نبوت کے بیٹے حضرت مولانا محمد جایہ لدھانوی ابن حضرت مولانا محمد یوسف لدھانوی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں لاہور کی سرزمین پہ ناموس نبی کے تحفظ کے عظم کی قسم کھانے والوں اس شہید باپ کے بیٹے کو اپنے نورے اور اپنے عظم سے یہ پیغام دو کہ ہم شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھانوی کے خون کو رائے گان نئی جانے دیں گے اپنی جانے قربان کر دیں گے مگر ختم نبوت کا تحفظ کر جائیں گے نورے تکبیر کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے کراٹی سے آنے والوں شہید ختم نبوت کے بیٹے کو آپ کے جذب اور عظم کا پتہ رہنا چاہیے نورے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرزایو پہلانت مرزایو پہلانت مرزایو پہلانت شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھانوی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھانوی تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد جایا لدھانوی ابن حضرت مولانا محمد یوسف لدھانوی شہید رحمت اللہ علیہ بھئی تشریف رکھیں نعرے اسٹریج سے لگ رہے ہیں آپ تشریف رکھیں آپ کے جذبات کی ترکمانی ہو چکی ہے آپ حضرات نے تو دل توڑ دیا بڑی آس اور امید لگا کر آئے تھے بڑی عقیدت سے آئے تھے کہ یہ لاہور کی سرزمین کتنی پیاری سرزمین ہے کہ جس نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ تک اور سیدنا سید نفیس الحسینی نفراللہ مرقدہ تک کتنے عظیم عظیم لوگوں کے قدموں کو اس سرزمین نے بوسا دیا ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ غیور ہوں گے بڑے جذبات والے ہوں گے آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے آہندرس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بڑے جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ آیا ہوں گے یہ تو ان کے جانشین ہیں جنہوں نے ترپن کی تحریک میں دس ہزار لوگوں کی قربانی دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ اس گئے گزرے دور میں کیا تھا میں تو سمجھ رہا تھا بہت جذباتی انداز سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نعرے بھی لگائیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنے جذبات کا بھی اظہار کریں گے لیکن آپ لوگ تو منتشر ہو گئے نعرے تکتیر ابھی رک جائیے میرے خیالات کو منتشر کیا ہے تو اب میرے جذبات کو بھی بکھرنے دیجئے یہ بادشاہی مسجد یہ ساڑھے تین سو سال بوڑھی مسجد جس پر کچھ سن رسیدگی نے اثر کیا اور یہ بوڑھی ہو گئی کچھ اس پر مسائب و آلام اور حاجسات زمانہ نے یلغار کی کبھی یہ سکھوں کا استبل بنی کبھی انگریزوں کا یہ اسلحہ خانہ بنی کبھی اس نے اپنے عظیم سبوتوں کو مولانا عبداللہ غازی شہید سے لے کر مولانا یوسف لدھیانوی شہید تک کتنے عظیم عظیم فرزندوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تھا اس کے اوپر کتنے حوادث گزرے جس نے اس کو اور بڑھا کر دیا ہوگا میں تو چاہتا تھا کہ ایک نعرہ لگے ایسا نعرہ جو میرے استقبال کے لیے نہ ہو بلکہ حضور اقبس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اس مسجد کو سنانے کے لیے ان بڑھی درو دیوار کو سنانے کے لیے ایک فلک شگاف نعرہ ہوتا ایسا نعرہ جو دارِ ارقم میں لگا تو پندرہ صدیاں بیٹ گئیں آج تک ہر کوچہ میں ہر قریہ میں ہر گلی میں ہر شہر میں ہر بستی میں ہر ملک میں دن میں پانچ مرتبہ وہ نعرہ بلند ہوتا ہے آج لگا وہ نعرہ ایسا نعرہ لگاؤ جو خیبر کی خیبر کی فصیلوں کو اس کے اندر لرزہ پر برپا کر دے قیسر اور کسرہ کی دیواروں میں جس نے درارے پیدا کی تھی ایسا نعرہ لگاؤ آج بتا ہی سب نہیں بہتی کہ ماں محمد الرحی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے کل روز قیمت آہدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تُو زیارت کرے حوضہ کسر پر جب تیری حاضری ہو تو گواہی دینا ماں گواہی دینا کہ ہم حضور اقبض صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے آج تیرے دامن میں جبہ ہوئے ہیں اب لگے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آج ہمارا اجتماع آہندرس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور حضور اقبض صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہے یہاں پر میں دو باتیں کروں گا ایک اپنا سبق پڑھا ہوا آپ کے سامنے دوہراؤں گا اور ایک سبق آپ کو پڑھاؤں گا سبق پڑھانا اس کے دو مطلب لیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک سبق تو سبق پڑھانا تو یہ مسجد و مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء سبق پڑھایا کرتے ہیں تو پھر لاہور کی مال روڈ پر دس ہزار مسلمان اپنا سینہ حضور اقبض صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے چاک کر دیتے ہیں اور سبق کبھی پڑھاتا ہے شیطان تاغوت تو پھر مرزا غلام عمد قادیانی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو جو سبق پڑھانا ہے وہ چٹائیوں والا سبق پڑھانا ہے اور جو سبق سنانا ہے وہ جو ہم نے اپنے اسلاف سے سنا اور سیکھا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْ لَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْد ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی موجزات کے اعتبار سے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اہدہ اور منصب کے اعتبار سے ہم نے فضیلت دی ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ مصلاة والسلام سب کے سب خطاؤں غلطیوں سے پاک ہیں معصوم ہیں لیکن کوئی اجتحادی غلطی کبھی سرزد ہو جاتی ہے اجتحادی غلطی اور حسنات الابراری سیئات المقربین سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی اللہ نے معاوی کر دیا لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوتا ہے وَعَسَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر کیا سُمَّجْتَبَاهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَحَدَا پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ کا ذکر کیا اور پھر توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَذِنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَاضِبًا جب سیدنا یونس علیہ السلام غصے سے نکل پڑے غلطی کا تذکرہ ہوا پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ کا تذکرہ کیا فَنَادَا فِي الظُّلُمَات اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ توبہ کا تذکرہ کیا اللہ تعالی نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا آلَا ہم نے اس کی توبہ کو قبول کیا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ ہم نے اس کو مصیبت سے نجات دے دی فرمایا لیکن پھر اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ اپنے گناہ کا اقرار کرنا اللہ تعالی کے سامنے معافی مانگنا اللہ نے اس کا ذکر کیا ربی اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ فَاغْفِرْ لِي ربَّا ماف کردے فَغَفَرْ عَلَا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لقزش ہوئی غلطی کا لفظ تو بہت بڑا ہے لقزش ہوئی ذرا سی اللہ نے اس کا ذکر کیا ذکر کرنے کے بعد ان کی توبہ کا ذکر کیا توبہ کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے اس کی توبہ کی قبولیت کا ذکر فرما دیا یونس علیہ السلام کی لقزش کا ذکر کیا توبہ کا ذکر کیا توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی لقزش کا ذکر آیا اللہ تعالی نے توبہ کا ذکر کیا توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے ان کا استغفار بیان فرما رہے ہیں ہم نے معاف کر دیا یہاں پہ بھی معافی کا ذکر آرہا ہے آہندرس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی کو دیکھئے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ غلطی ہوئی خطا ہوئی لغزش ہوئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عَفَ اللَّهُ عَنْكَ عَفَ اللَّهُ عَنْكَ عَفَ اللَّهُ عَنْكَ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ معافی کا ذکر پہلے فرما رہے ہیں معافی کا ذکر پہلے فرما رہے ہیں اور اس واقعے کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے حضور اقبیس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ یہ طریقہ اپنایا یہ سنت اپنائی تو یہ دلالت کرتی ہے کہ آہندرس صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض حضور اقبیس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بیان فرمایا سیدنا حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اِذْحَبَاءِ لَا فِرَعُونَ اِنَّهُ تَغَا جاؤ فِرَعُون کے پاس اس نے سرکشی کی ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا اس سے نرمی سے بات کرنا لعلہو يتذکر و یخشا شاید وہ نصیت پکڑ لے یا ڈر جائے قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا نرمی سے بات کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی مخاطب فرمارے وَغْلُغَ عَلَيْهِم ڈٹھ کر بات کرو سختی سے بات کرو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو سینہ تان کر بات کرو کیونکہ تم ہمارے حبیب ہو ہمارے لڑ لے موسی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں رب شرح لی صدری اے اللہ میرا سینہ کو شادہ کر دے اللہ تعالی آہند رسول اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ پیارے کہ تیرا سینہ نہیں کھول دیا ہم نے ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمننا نہ کرنا اور حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی فرما رہے ہیں یوم لا يخز اللہ النبی والذین آمنوا معاہ اللہ تعالی رسوہ نہیں کرے گا اللہ تعالی شرمننا نہیں کرے گا اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو قیامت تک کے لیے حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ طریقہ اپنایا بتا دیا کہ افضل الانبیاء محمد عربي صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی ربہ مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملی چنانچہ فسخرنا لہ الریح تجریب امری رخاء انحیث اصاب کہ ان کے حکم سے ہوائیں بھی چلا کرتی تھی جنات پر بھی ان کے حکومت جانوروں پر بھی ان کے حکومت اور انسانوں پر بھی ان کے حکومت ہر چیز ان کے حکم سے چل رہی ہے لیکن جب محمد عربي صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے حضور اقبس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِوَاؤُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن سرداری کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ میری سرداری میں میرے پیچھے کھڑے ہوں گے یہ امام الانبیاء ہے حضور اقبس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اشرف الانبیاء بنایا افضل الانبیاء بنایا امام الانبیاء بنایا اور عالم ارواح میں تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے وہاں پر ایک ختم نبوت کانفرنس منعقد کی اور فرمایا ایک رسول آئے گا تمہارے بعد وہ تمہاری ہر چیز کی تصدیق کرتا ہوگا کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو اس کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں ہم بیت کرتے ہیں اس کی ختم نبوت پر حضور اقبس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے امام الانبیاء بھی بنایا نبی الانبیاء بھی بنایا جب اشرف الانبیاء بھی آگئے افضل الانبیاء بھی آگئے نبی الانبیاء بھی آگئے امام الانبیاء بھی آگئے تو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں نہ کسی زلی کی ضرورت کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں نہ کسی زلی کی نہ کسی بروزی کی نہ کسی انگریزی کی کسی نبی کی ضرورت ہے کہ اشرف الانبیاء کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہے آواز کیوں نہیں نکلتی ذرا زور سے بولو افضل الانبیاء کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے کہ امام الانبیاء کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے کہ نبی الانبیاء کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے یہی بات میں نے آپ کو سنانی تھی ایک بات آپ کو سکھانی ہے کہ دیکھئے کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخی کتابیں شاہد ہیں کہ جب ترپن کی تحریک چلی مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کرور اور رحمت نازل فرمائے حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقطہو کے مزار پر کہ انہوں نے طلبہ کو جمع کیا اپنے مدرسے کے بچوں کو جمع کیا اولہ ثانیہ کے طالب علموں کو جمع کیا تین تین چار چار لوگوں کی جماعتیں بنائیں اور کہا کہ بیٹا تم لوگوں نے ہر ہر مسجد میں جانا ہے اور جیسے ہی امام سلام پھیرے دعا سے پہلے کھڑے ہو جانا اور لوگوں سے کہنا کہ لوگوں ہم تم سے پیسے کی بھیق مانگنے نہیں آئے صرف پانچ منٹ ہماری بات سن لو اور پانچ منٹ کی تقریر ان کو سکھلائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کے سامنے بیان کرنا اور دامن پھیلا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آہندرس صلی اللہ علیہ وسلم کی نامو اس کی بھیق مانگنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ سکھلانا اس وقت ان بچوں نے ان طلبہ نے ان اولہ ثانیہ کے پہنے والوں نے ایک ایک مسجد میں جا کر مسلمانوں میں ختم نبوت کا عقیدہ زندہ کیا تھا تب جا کر یہ تحریک چلی تھی اور پندرہ افراد کی شہدت کے بعد اس لاور کی مال روٹ پر ایک اثر کی آزان مکمل ہوئی تھی اس کے پیچھے یہ محنت تھی سیدنا بن نوری نور اللہ مرقدوں کی پھیلی ہوئی جھولی تھی میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت پر اپنے عقیدے کو پختہ کیجئے اور اپنے گرد و پیش آپ کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں ان سب کو ختم نبوت کا عقیدہ سکلائیے کل کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کسی بن نوری کے جانسین کو تمہارے سامنے حضور اقبض صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنا دامن پھیلانا پڑے مجھے بتاؤ وعدہ کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدے کے لیے اپنی زندگی وقت نہ کر دوگے اپنی خربانیاں پربان کر دوگے تیار ہو وعدہ کرتا ہوں اگر اپنے وعدے میں سچے ہو تو یاد رکھنا قیامت کے دن حوض کوسر پر ساقیت کوسر سے لے کر پیوگے وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين نعرہ تکبیر تاج تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر حضرات میری بات جرا غور سے سماد فرمائیں جو حضرات بادشاہی مسجد کے اندر تشریف لا چکے ہیں یہ ان کا بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ اتنی سیکورٹی کے باوجود وہ یہاں پہنچے ہیں میں ان سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں جو بادشاہی مسجد کے سہن میں داخل ہو چکے ہیں برائے مہربانی وہ باہر نہ جائیں تاکہ باہر بارے ساتھی جو ہے وہ اندر آسکے باہر بہت عظیم و شان اجتماع ہے اس سے بڑا اجتماع باہر ہے آپ چاہتے ہیں کہ سب اجتماعات یکجا ہو کر نعرہ تکبیل لگائیں اور اگر چاہتے ہیں تو کوئی ساتھی باہر نہ جائد میں اندر آسکے ہیں نعرہ تکبیل ذرا ہاتھوں کو لہرہ کے نعرہ تکبیل میری آواز جو سن رہے ہیں وہ داستے میں جاتے ہوئے بھی کھڑے ہو جائیں باپس آ جائیں آنے والوں کو آنے دیں مسجد کے اندر اور پھر دیکھیں یہ یہ تھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر قاضیانیت کو بہا کر نہ لے گیا تو انشاءاللہ العزیز سب حضرات سے درخواست ہے کہ وہ بیٹھیں آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے حضرت مولانا محمد یوسف لدہانوی کے بیٹے حضرت مولانا محمد یاہیہ لدہانوی شہید اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدہانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہیر ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمد تانس علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ پاک جل شانوں نے قرآن کریم میں لان کر دیا فرمایا قل عطیر اللہ والرسول محمد تانس علماء کرنے والرسول